اسلام علیکم پروگرام چاہتا ستون میں خوش آمدید میں ہوں جبباد فیضی ناظرین جب بھی کسی بھی ملک میں کوئی حکومت نہیں آتی ہے تو اس کے عداف اس کی ترجیحات پھر عمل درامت کا سلسلہ اور جنابیں ڈاکٹر آریف علوی نے صدر مملکت کا تیر میں صدر مملکت کا حلف اٹھایا اور بقاعدہ ذمہ داریاں سنبھال لیں سو کمپلیشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے بعد بھی وزیراعظم جنابیں عمران خان نے بھی اور ان کے رفقہ نے ان کے وزیروں نے بھی یہ بات کہی سو دن کا ایجنڈا جو سو دن کا ایجنڈا الیکشن سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں ہماری ترجیحات کیا ہوں گی ڈریکشن کیا ہوں گی اور ایک واضح چیز سامنے آ جائے گی لیکن بطور انسان اور پھر بہت سارے ایسے منجے ہوئے تجربہ گار نہیں ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ستر سال حکومتیں کی وہ بھی ایسے بھی کچھ نہیں ہیں انہیں بھی سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور پھر ہمیں دیکھنا بھی ہوگا کہ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے میڈیا خاص طور پر واش ٹاک کا کردار بھی اس کے ذمہ ہے تنقید بھی کرے لیکن جب ایک وقت قیع ہے کہ اتنے دنوں میں ہم نے ڈریکشن چیک کرنی ہے تو پھر صفارشات دی جائیں پھر یہ بھی کہا جائے کہ جناب اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ ہو جائے اگر رہ گئی ہے وگرنا جناب عمران خان کا قوم سے خطاب اور اس میں کئی نکات شامل تھے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں گزرنا پڑے گا اور اتنا آسان کام نہیں ہے مدینہ کی ریاست اتنی آسانی سے نہیں بنیتی اور نہ بن پائے گی اس کے لیے سب سے پہلے جو کہا گیا اس پہ عمل درامت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے مسائل ہیں پانی کا ضیا بھی روکنا چاہیے ڈینز بھی بننے چاہیے شجرکاری بھی ہونی چاہیے حفاظت بھی ہونی چاہیے جنت میں گھر بھی تو بنانا ہے ہم نے اور پھر یہاں پہ بھی پچاس لاکھ گھروں کی بات ہوئی تو وہ خوبصورت نظارہ اللہ کرے آ جائے کہ یہاں پہ بھی گھروں اور جنت میں بھی ہم گھر بنانے کی اپنی ایک صحیح اور کوشش کرتے رہے میڈیا اس سلسلے میں کتنے پروگرامز کرتا ہے میڈیا معاشرتی ناہمواریوں کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے میڈیا ایک دوسری کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے سپیس دینے کے لیے تشدد پسندی کے خاتمے کے لیے احتدال پسندیوں کی جانب بڑھنے کے لیے وہ کیا کردار ایسا ہو رہا ہے کیا ہمیں یہی چاہیے کہ کپ اٹھا دوں یا میں ایسے انداز میں گفتگو کروں جو ہم نے ماضی میں دیکھی بہت سارے رانماؤں کی جانب سے لیکن ہمیں ایک دوسرے کو عدب آداب سے بھی مخاطب کرنا ہوگا اور ہاں جہاں ضربے کاری لگانی ہے کرپشن کا معاملہ ہے اس ملک سے لوٹی ہوئی دولت کو واپسی کا معاملہ ہے جو اس کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتا اس کا معاملہ ہے جو جرم کرتا ہے بچوں پہ تشدد کرتا ہے بدفعلی کا نشانہ بناتا ہے یقیناً اس پہ تو ضربے کاری ہونی چاہیے وزیراعلا پنجاب نے گزشتہ روز ایک حکم نامہ جاری کیا جس نے یہ کہا گیا کہ ایمبولنس اگر گزر رہی ہے تو وزیراعلا کی گاڑیاں بھی اور سٹاف کی گاڑیاں بھی ایک سائیڈ پہ روک دی جائیں پہلے اس کا حق ہے اور پھر آج ایک دیان سامنے آیا ان کا ایکشن کے سکول میں وہ نیزی ہوں یا سرکاری اس میں بچوں کی تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دی جائے گی اللہ کرے ایسا ہو جائے اسی پہ بات کریں گے کہ میڈیا کا کردار ترویج و اشاعت اچھائی کی زیادہ اس کو پھیلانے میں کتنا ثواب بھی اور ملکی کتنی خدمت بھی ہے اور جہاں جہاں واقعیتاً تنقید کی ضرورت ہے وہ بھی حق ضرور رہنا چاہیے مطرم جناب عظیم چارجی سٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ چوئی صاحب آپ دفاعی محاج ہو معاملات ہو اس پہ گفتگو کرتے ہیں ریپورٹر بھی ہیں انکر بھی نازیہ مصطفہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا جنرلسٹ کو ٹریننگ دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ رائٹس کیا ہیں اور فرائز کیا ہیں اس پہ کریا کریا نگری نگری میں دیکھتا ہوں کہ یہ جا رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ جو میڈیا والے ان کا کیسا ہونا چاہیے اور عزت نفس بھی کیسی رہنے چاہیے جناب خالد جمیر بہت شکریہ آپ کے آنے کا عظیم چارج صاحب اچھی چیزیں ان کی ترویج و اشاعت تو فرض ہے برائی کے حوالے سے کہا گیا تحقیق کر لی جائے تحقیق کر لی جائے تو پھر پھیلایا جائے لیکن اچھائی کو آگے پھیلانا اگر کفائش شہری کی بات ہو رہی ہے اگر درست لگانے کی بات ہو رہی ہے اگر ڈیمز کی بات ہو رہی ہے تو اس میں میڈیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ یہ ساری گفتگو بہت سنجیدہ موضوعات پر مشتمل ہوگی اور یہ قومی مسائل بھی ہیں ان میں سماج بھی اور معاشرہ بھی دونوں شامل ہیں میں نے دیکھا سمجھا سمجھنے کی کوشش کی لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا اب تک کہ وزیر آزم کی پانی کے معاملے پر اپیل کے حوالے سے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چندہ اکٹھا کر کے ڈیم نہیں بنایا جا سکتے وہ چاہتے کیا ہیں کل ایک صاحب ٹی وی پہ بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ پینے کا پانی تو ختم نہیں ہوگا اچھا ذرات کے لیے پانی ختم ہو جائے گا تو پھر زندہ رہیں گے تو پھر رہے گا یہی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ وارٹر اینڈ پار کے منسٹر رہے اس ملک میں اور جو دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ چندہ اکٹھا کر کے ڈیم نہیں بنے گا وہ منصوبہ بندی کے وزید ہے اس ملک کے وہ انٹیویو منسٹر بھی رہے وہ آج کے افلاتون بھی ہیں سکرات بھی شاید وہی ہیں ارسٹارٹل بھی انہی میں آ گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک پر اتنا کرزہ لاج دیا ہے کہ اس کو اتارنے کے لیے جب ٹیکس لگائے جائیں گے تو یہی شور بچائیں گے جب پیسہ اکٹھا کیا جائے گا تو یہی شور بچائیں گے جب ان کی گردنیں پکڑی جائیں گی تو جمہوریت کو خطرہ لاکھ ہو جائے گا جب ان کا اعتصاب ہوگا تو یہ اس کو سیاسی انتقام کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ سچ نہیں بولیں گے اگر ملک کا قرض دھیق مانگ کر لوگوں سے اتارنے کا نعرہ دیا جا سکتا ہے تو پانی وہ نعمت رب جلیل ہے جس کے بغیر زندگی نہیں ہے تصور ہی نہیں ہے زندگی کا پانی کے بغیر اور ہم آدھی جاریت کے شکار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کر دی بغیر چندہ مانگے ہوئے تو وہ سائرے کا سارا پیسہ جس شرعہ سود پر لیا گیا پانی یارہ سو آئی بھی کہ نہیں آئی لیکن ہمیں تو اس ملک میں آج بھی اندھیرے نظر آتے ہیں یہ اندھیرے آج پیدا نہیں ہوئے اگر کسی از کامل تو کرنا ہوگا آگے کسی میں ارز کر دے تو اگر آپ اجازت دیں اندھیرے سے نکلنے کی اجازت دیں وہ تو نکلنا چاہیے کم کا پردہ یہ اندھیرے سے نکلنے کی کوشش دوسروں کو بھی روشنی بھی کھائیں اجازہ ہوگا انشاءاللہ اگر کسی نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کوشش کر لیا ہے اور اس کوشش میں بچے بڑے بوڑے انتظامیاں فوج عدلیہ یہ سب شامل ہو گئے ہیں اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی کیمپین منائی جائے کہ جس پہ ہر وہ پاکستانی جو بھی کچھ دے سکتا ہو وہ دے دے اگر ہم کتابوں میں پڑھیں تو جب سرسید احمد خان علی قرآ کی بنیاد رکھی تو انہیں لوگوں نے جوتے بھی دیئے کہ یہ جوتے لے جو اور وہ نفرت کئی ظاہر کے طور پر دیئے انہوں نے اس پر بھی شکریہ ادا کیا اور موچی کو جا کے بیچ کے تو دو پیسے بچے وہ چندے میں ڈال دیئے گزارش یہ ہے کہ ستر اکتر سال سے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی مسائل شروع دن سے تھے اگر آپ ہم اپنی سم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو سم تبدیل کرنے کے لیے ڈبل قوت کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو آپ اس بہاؤں کو رکھتے ہیں اور پھر اس بہاؤں کو رکھتے ہیں ہم رخ موڑنے کی طرف جانا چاہتے ہیں خدا رسول کا باستہ ہے پاکستان کے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیجئے اور اپنے آپ کو فروہی اور سیاسی مفادات کی جنگ سے ذرا اونچا کر دی دیئے مسئلہ تو حال ہونا ضروری ہے اس کے بغیرے تو بات ہی نہیں ہو سکتے راون لگا لوں پھر میں پوچھوں گا کہ ہمیں یہ فروگرامز میں اور یہ اپنی گفتگووں میں کیا بس لڑائی بہت ہی بات کریں یہ بھی ہے یہ بتائیے ایک پیس کی بات کی گئی پھر سب نے دیکھا کہ آگے بڑا جا رہا ہے چیف آف آدمی سٹاف خود جا کے ایک عرب روپی آئیداروں کی جانت سے وہ دے رہے ہیں ایک تو یہ کتنا بڑا فرض ہے میرا آپ کا سب کا اور اس کی طرح ویڈیو اشارت کے لیے ہم یہ ٹی وی چینل یہ کیمرہ اور یہ کلم کس طرح استعمال کریں گے اور یہ تو پھر ہے ہی اور اس پہ بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن مصبت چیزیں بھی ہونی چاہیے اس میں اس ڈیوائز سے لے کے ہر چیز کو استعمال کرنے والے کیا کرنا چاہیے ایک آئی کے لیے جس طرح میں نے شروع میں کہا بچوں کے تشدد خواتین کے حوالے سے زیادتی خواتین کی مردوں سے زیادتی ہیں اس پہ بھی بات وہ بھی ہوتی ہیں اس کو کیسے مل جل کے سب مل کے بڑا پیارہ بنا سکتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے آدمی چیز کی بات کی انہیں بہت اچھا یہ نیسٹر ہے کہ وہ خود چل کی آئے چیز جس کے سب پاکستان کے پاس انہوں نے ون بلین روپیز کا چیک دیا ان کو دیم فنڈ کے لیے لو ڈاوٹ سب کو اس چیز میں اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے لیکن چند ایک چیزیں اگر ہم پہلے ان پر باز کر رہے ہیں تو پھر چیزوں کا ایک تسلسل دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک سیکونس سے چلنی چاہیے پالیٹکس ایک سیریس بزنس ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل بنانے کے لیے آپ چندہ کے لیے کمپین سٹارٹ کرتے ہیں اور لوگ آپ کو دیتے ہیں اور اپنے جیوری دے دیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن حکومت ایک لیاست چلانا ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے اس کے لیے خان صاحب پہلے دن سے جو میری ایبزرویشن ہے ایسا جرنلسٹ کہ وہ مجھے ایسے لگتا ہے جس ہم عام زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہڑ بڑا ہڑ کا شکار نظر آتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ جو میں نے سو روزہ پلان ایک دیئے ہے میں اس میں سب کچھ کر لوں میں اس میں ڈیم بھی بنا لوں میں اس میں گھر بھی تعمیر کروں نہیں ڈیریکشن کی بات ہو رہی ہے وہ سوادر میں ہو نہیں سکتا لیکن وہ یہ کی دیئیشن تو اس طرح جائے دیئیشن ان کی ابھی تک جو وہ کر رہے ہیں لیکن نو ڈاوٹ ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ڈیم بنانے کی بات کرتا وہ اس میں سیریرز ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ بہتے لوگ اس پر ہیٹسائز بھی کر رہے ہیں کہ چندہ ماہ کے ڈیم بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو پھر چیزوں نے یہ کہا تھا کہ باہر کہ ملکوں میں جربوں ڈالرز پڑے ہم ان کو واپس لے جائیں گے ایٹلیس پہلے وہ تو واپس لے گیا ہے یہ تو پھر لوگوں سے مار کے ہم ڈیم بنانے کی بات کرتا ہے اس میں جتنا ٹائم لگ جانا ہے تو یہ تیار تو نہیں ہے وہاں تو پاسپورٹ بھی منصوب ہو گیا تو سیاسی پناہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں اچانک تو نہیں ہے کہ ہاتھ جائے گا انگلینڈ اور کینیڈا اور امریکہ اور وہ سارا کچھ لے آئے گا اس کے لئے قوانین بنانے پڑیں گے اس کے لئے معاہدے کرنے پڑیں گے اس کے لئے چیزیں تو کرنی پڑیں گی پھر میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ اتنی سی بات کیجئے جتنا لوگوں کو اپنی اتنی زیادہ توقعات لوگوں آپ سے بابستہ نہ کریں آپ نے پہلے دن آتے بڑی بڑی باتیں کر لی خان کا اپنے جو آتے ہی اپنے جو ان کے فرس رونے 2-3 آورز کھیلے انہوں نے اتنا پک جانے کی کوشش کیے کہ لوگوں نے توقعات لگا لی پتہ نہیں خان صاحب آتے ہیں بہت زیادہ لیکن یہی چیز اگر کسی صاحب آپ دیکھیں کہ ان کے یہ چیز ان کے لئے ٹھیک نہیں جا رہی ہے یہ چیز ان کو کریٹسائز کر رہے ہیں بہت سے میڈیا پرسنس پر بیٹھے ہوئے ہیں جو انالیس پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کل میں نے خود دیکھا ہے جو کل پی ٹی آئی کے ساتھ جو خان صاحب کی کل تاریخیں کرتے تھے بیٹھتے ہیں اب فوہی لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے نیا پاکستان یہ نہیں تھا جس کا خواب ہمیں دکھایا گیا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک جنرلسٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر خان صاحب نے وہ ڈیم کے لئے انیشیٹیو لیے ہم جس بیٹھ کے اس کی تاریخیں کریں جو میڈیا پرسن ہے اور بھی انگل سے چیزیں دیکھنی ہیں انہوں نے صرف ایک ڈیم کو تو نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیم ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے چندہ مانگنا شروع کر کہ ایک مہینے کے بعد ڈیم بن جائے اور پھر اس میں پانی جمع ہو جائے اور سارے مسئلہ ہمارے حل ہو جائیں گے ایسا تو اس میں لگی ہونے والا دس سال لگیں گے شروع ہوگا تو لگیں گے شروع ہو رہا ہے نا اس چندہ مانگ نے شروع کر دیا انہوں نے لیکن بات یہ کرنے کی ہے کہ میڈیا پرسن کا کام یا انکرز کا کام یا میڈیا ارگنیزیشن کا کام یہ نہیں ہے بیٹھ کے صرف صبح سے لے کے شام تک خان صاحب جو ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کرے سارے پروگرامز پر اس پر کرے اور سوشل ایشوز بہت سارے ہم نے آپ کو یاد ہوگا ایکشن سے پہلے بات کی تھی ہیلس ایشوز کی ایڈوکیشن کی بات کی تھی لیکن نوڈوٹ ایڈوکیشن میں بہت کام ہو رہا ہے شبکر محمود تھا بہت اچھا انہوں نے اس کو سارا سٹارٹ لیا ہے ایڈوکیشن میں بہتری آرہی چیزیں لیکن جس میں میں ایک چیز سرور کہوں گی کہ میں ٹیٹر سائٹس نہیں کر رہی میں صرف یہ کہہ رہی کہ ایک سیکونس سے چلیں چیزوں کو اتنی جلدی جلدی میں جو خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جب پولیٹکس ہوتی ہے جسے تھوڑا سا آپ کو ایک ہمبل انسان جس طرح سے وہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو بھی ہیت کرنا پڑتا ہے خان صاحب کی نیچر میں جلدی ہے بہت جلدی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام میں جلدی جلدی کرنے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کہ اکتر ان کے میں خان صاحب سے بھی پوچھتا ہوں ان کے دوستوں کو بھی اور ہم نے دیکھا بھی بائیس سال وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں سٹرگل کیا تو کتنی جلدی ہے اور باقی نازیہ جو کہہ رہی ہیں کہ اہداف تو واضح ہوں گے تین مہینے میں سو دن میں تو کیا کرنا چاہیے کیا ایسی چیز کریں دو تین چیزیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں گھتکو کے اندر ایک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنی بظاہر یہ لگ رہا ہے انہیں کمران خان صاحب جلدی میں میڈیا بھی اتنی جلدی میں ہے کہ ہم بھی ہلیکپٹر کے پچپن روپے ہیں یا ہلیکپٹر پر آنے جانے پہ پھلانے کا بیٹھا ہے ایسے پھلانے کا چل رہا ہے ان چیزوں کے پر کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پیشلی جب سے گورنمنٹ بنی ہے چار یا پانچ کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہیں کسی بھی جنرلس کے آپ پوچھیں کسی چینل کے ایڈیٹر سے پوچھیں کہ ہر کیابنٹ کا ایک ایمپورٹن ڈسین بتا دیں تو کسی کو نہیں پتا ہوگا اور ہر کیابنٹ کے اندر اٹلیس تین سے چار بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں کہ جو قانونیں براست ہیں پر شریعت میں جو خواتین کو براست میں حقوق دیئے ہیں ان کو عمل کرنا اور پھر اگر عمل نہیں ہوتا تو اس کو تعدیلات پاکستان کے زمرے میں لانا اب اس میں ہر گھر اور ہر فرد خاتون ہے اس کو حق مل رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے حق نہیں مل رہا اس کو نقصان ہو رہا ہے یا اس گھر کے جو افراد ہیں باقی دنگر افراد ہیں مرد سارے کے سارے یا متاثر ہو رہے ہیں یا اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں نے نہیں دیکھا کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہو آپ کا جو جمہوریت کی اثاث ہوتی ہے وہ بلدیاتی نظام ہے بلدیاتی نظام بدکسمتی سے پاکستان کے اندر ہمیشہ جو ہے مفاد پرست ٹولے کے ہاتھوں میں جھکڑ آ رہا ہے ہمیشہ یا تھا ہی نہیں تھا تو اس کو ایک مخصوص ٹولے نے جھکڑ کے رکھا وہ چند ناظمین کو خریدتے تھے اور اس کے بعد بڑا جمعان ہو جاتے تھے تھی زلوں کے اندر انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا گیا جی کہ آپ کو جو میئر ہے یا زلہ کونسل بچیر ہے وہاں منتخب کریں گے یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس کا جا آپ یقین کریں آپ کی جو ڈسٹرکس تحصیل اور یونین لیول کی اوپر اس کا امپیکٹ ہے اتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا ہے پلیٹیکلی سوشلی اکنومیکلی اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ اتنا بڑا فیصلہ ہوگا تجویز آگی ہے کیا ہونے جا رہا ہے کسی نے اس پر بات ہی نہیں کی تیسرا بات یہ جو کرزوں کا اور چندے کا معاملہ ہے دیکھیں اتنا بڑا ڈسٹرین یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کی حسنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہمیں اگر ورلڈ بینک آئی ایم ایف یا جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ پارلیمنٹ ہمیں گائیڈ کرے ہم آپ کو صورتحال بتائیں گے کہ ملک میں کرزے کیا ہیں بوجھ کتنا ہے ادا کیسے کرنا ہے ڈیویلپمنٹ کے لیے ہمیں کیا چاہیے سب کچھ آپ کو بتائیں گے آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے چائنا کے پاس جانا ہے سعودی عرب کے پاس جانا ہے امریکہ کے پاس جانا ہے یا کیا کرنا ہے جو پارلیمنٹ کے گئے ہم وہ کریں گے اب لیکن میڈیا ایف کی پر سارا کے سارے شور مچا رہا ہے چند ایسے ٹیم بنتا نہیں ہے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ فنڈ ریزنگ کی کمپین چلاتے ہیں آپ نے دیکھیں بچے بچے کو ہر گھر کے فرد کو ہر ادارے کو متحرے کر دیا اس سے ممکن ہے آٹھ عرب ڈالر اگٹھے نہ ہو اس کمپین کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک ارب ڈالر ہوں دو ارب ہوں یا تین ارب ڈالر ہوں جو بھی ہوگا آپ کو ایک کشن مل رہا ہے سپورٹ مل رہی ہے لیکن جب ہر گھر کے اندر اویرنس کریئٹ ہوگی ہر دفتر ہر ادارے کے اندر تو لوگ پانی احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں ہم نازیہ اور ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں ویڈیائٹ ہوں ان کے اندر نوٹس سرب ہو رہے ہیں کہ یہ آپ کے گھروں کے پانی باہر ہم نے دیکھا تو آپ کو دو ہزار پر جرمانہ ہوگا جو مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے کمیٹی کو سب سے پہلے ان کے گھر دو ہزار پر جرمانہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو اویرنس کر رہے ہیں یہ جو کمپین تو آپ ایک طرف پانی کی سیونگ کر رہے ہیں دوسری طرح اپنا حصہ ڈالیں اور جب آپ اپنے جیس سے کوئی حصہ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی پین اور اس کا درد کا احساس ہوتا ہے تو پھر عملی طور کا قدم جوٹ عظیم صاحب خالد جمیل صاحب نے ایک دو تین چار چیزیں صرف بیان کی اگر انہیں جانب دے دی جاتی تو یہ کئی چیزیں مزید گنواتے جو نیکس ڈاؤن میں میں مزید پوچھوں کہ ان سے لیکن اس پہ پروگرام وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہوا سوائے ہمارے پروگرام کے کرنے کے اور یہ یہ بات اور ریکرڈ ہے کہ ہم نے تنقید بھی کی ماضی میں بھی کھل کے گفتگو بھی کی اب بھی ایسا ہی ہوگا لیکن کیا ایسی ایشیوز پہ پرائیوٹ چینلز کا کام نہیں بڑتا ہے نہیں جواد میں نے دیکھا ایک ٹی وی چینل نے چند آئی کٹھا کرنے کی ایک مہم چلائی اور اس دن انہوں نے کافی پیسے لوگوں نے ان کے ساتھ کمیٹ کیے تو یہ یقیناً لوگ ٹرانسفر کریں گے اگر اس میں سے آدھے بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو پرائیوٹ نے کہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا دوہزار پچیس میں ہم کہت کی طرف جانا شروع جائیں گے اگر اب آرپس پانی نہ ہوا ہم زراد پر اپنی معیشت کو بحال رکھے ہوئے ہیں آج بھی ہمارے پاس گندم چاول اتنا ہے کہ امریکہ شمریکہ جو مرضی ہم پر پابندیاں لگانے ہم زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اگر اب آرپس پانی نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں پہلے سے ذخیرہ اندودوں پر نگاہ رکھیں گے میں ارز کرتا ہوں اگر اب آرپس پانی نہیں ہوگا تو پھر بار پاس خوراک نہیں ہوگی پھر زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ جب پاکستان نے پیسہ باہر سے آئے گا تو ہمارا فارن ایکسچینج کا جو ڈیفیسٹ ہے جو ریزارفز ہیں وہ بھڑ جائیں گے ڈیفیسٹ کام ہو جائے گا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے ابھی یقین ہے جو بات سننے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ پچھ بھی حکومت نے جو فائنانس بل دیا تھا اس فائنانس بل کو ریویو کیا جائے گا اور اس کو ریویو کیا جانا چاہیے انہیں بجٹ نہیں بنا کے جانا چاہیے تھا صرف تین مہینے کا بجٹ بنانا چاہیے تھا آنے والی حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور اگر یہ حکومت اپنی ترجیحات کے مطابق اس فائنانس بل میں رد و بطل کرتی ہے تو ان کا رائٹ ہے مہت امپورٹن چیز ہے جس پر ہم نے اشارہ کیا لیکن اب بزر اس پر بڑھ کے بات کر لیتے ہوئی ہے کہ پہلے حکومتیں فیصلے کرتی تھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ سالیں گے یعنی پارلیمنٹ کی بالا دستی اگر 6 سکمبر کی تقریب کو میں سنو تو 6 سکمبر پہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک میتھ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیول ملیٹی ریلیشنشپ میں ایک فرق ہوتا ہے پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کون جو ہے یا ٹرائنگل جو ہے اس کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں ہے اگر آرمی چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں اور پارلیمنٹ نے چیف جسٹس سے بات کی ہوئی ہے کہ ہم پانی کے معاملے پر یہ کرنا چاہتے ہیں جو چیف جسٹس نے خود کا اور پھر اس پہ پارلیمنٹ خود پوری دنیا کے پاکستانیوں کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیجئے ہیں یقین ان پاکستان کے اندر سے بھی پیسے آئیں گے میڈیا جو اس وقت ہے اس کی ذرا دو تین چیزیں آپ اس پر بھی کہیں گے میں ارض کر دیتا ہوں وہ جو لاکھوں کروڑوں روپے کے اشتہار آتے تھے میری تصمیر کے ساتھ میرا چہرہ لوگ دیکھ لیں وہ اس سرکار نے بند کر دیئے اس سرکار کی بڑی مہربانی ہے اس دور میں سے جب تک میڈیا نہیں نکلے گا یہ جو ٹانگ کھینچو پروگرام ہے وہ ٹانگ کھینچو پروگرام نہیں ہے وہ ہے مجھے پیسہ دو میرا ٹیکس ماپ کرو مجھے ٹیکس چوری کرنے دو مجھے سمگلنگ کرنے دو مجھے جو باقی میرے کاروبار ہیں ان میں مجھے فسیلیٹیٹ کرو اور لوگوں کو پروقت تلخواہ بھی نہ دینے گا نا نا پانچ پانچ مہینے اگر حامد بیر کو بھی پانچ مہینے تلخواہ نہیں ملی تو وہ میرے کیس کا کیا فیسطہ کرے گا چیف جسٹس سے کہا تھا ان کو وہ فیسطہ کریں گے لیکن وہ بچانا تھا خود میں روزگاہ دی کے حوالے سے چلا گیا پانچ مہینے کے اس کو تلخواہ نہیں ملی پاکستان آج بھی چیف جسٹس نے میڈیا کے لوگوں کی تلخواہوں کا ذکر کیا گزارشی ہے کہ عامل صحافی نہیں لیکن آپ کو بھی تک کچھ نہیں ملی میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی عامل صحافی اور مالکان ان میں تفلیق ہو جانی چاہیے اور جب تک ہم یہ تفلیق نہیں کریں گے آپ کو چاہیے تھا آئی ٹریڈ یونین سے بھی کسی صاحب کو بلا لیتے جب ہم اس پر بات کر رہے تھے لیکن چلے یہ تو ہمارے گھر کا ایشو ہے اس پر ہم پھر بات کر لیں گے خودارش یہ ہے کہ پاکستان کے پالیٹیشن کے پاس اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے اور جو کیمپین اس حکومت کے خلاف چلانے کی لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی اور جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ روز بہ روز سر اٹھا کے سامنے آ رہے ہیں اور ان پر اعتصاب کا عمل ہونا ہی ہونا ہے ہم پہلے بھی کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے اگر میں نے جرم کیا تو میرا اعتصاب بھی ہونا چاہیے آپ نے کہا کسی بھی طب کا فکر سو وہ سیاتی اعتقام نہیں ہے جرم جرم ہے جرم جرم ہے اور جرم کی پاداشت میں اگر کوئی جیل جاتا ہے تو سو دفعا اس کو بھیجنا چاہیے پاکستان کے پالیٹیشنز کو بیہیو کرنا چاہیے پیش تر اس کے کہ لوگ اب ان کے گروبانوں تک ہاتھ لے جائیں میں پھر یہ آنگا جیسے تعلیم کی بات ہوئی جیسے کفایت شاری کی بات ہے اس پہ مجھے اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے مجبوری ہے کہ میں نے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے تو مجھے باس گیس کورٹ بھی چاہیے سوڑ بھی چاہیے ٹائے بھی نہیں لینے پڑے گی لیکن میں اپنے تائی رہن سہن میں پانی کا زیا رکھنا خوراک کو زیا ہونے سے رکھنا یہ چیزیں اس پہ کچھ سماجی کو فنائی کام میں نہیں دیکھ رہا اس طرح جس طرح ہونا چاہیے میڈیا کے اوپر وہ جو خاص آپ کی طریفیں نہ کریں لیکن ایشوز پہ تو بات کریں بچی کی ذات مبینہ زیادتی پہ ہم اس کو بہت گماں گماں کے تو دکھاتے ہیں کیا ہم معاشرے کے ان کبھی جرائم کرنے والوں کو کچھ میسی دیتے ہیں کیا والدین کو بتاتے ہیں کہ کس طرح بچے محفوظ رکھنے ہیں آپ خود لگے رہے ہیں اس پہ ماں کو پتہ نہیں ہے بچہ کی طرح ہے تو اس پہ وہ توجہ جو ہونی چاہیے کاؤسلنگ ہونی چاہیے اس پہ بھی خود ہمیں نہیں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے ملکل آپ نے صحیح کہا کہ بدکسمتی سے ہمارے میڈیا کا جو زیادہ فوکس ہے ان کا پولیٹکس پر زیادہ ہوتا ہے جس سے بھی آپ ٹاک شوز دیکھ لیں آپ شام پانچ بجے سے لے کے رات گیارہ بارہ بجے تک دیکھ لیں آپ کو کوئی ایک پروگرم بھی سوشل ایشیوز کا نظر نہیں آئے گا جس میں بچوں کے ساتھ جاتی کا بات یہ ہو ایڈوکیشن کی بات ہو خواتین کی رائٹس کی بات ہو خواتین کی ایڈوکیشن کی بات ہو مہا بچے کی بات ہو جس طرح یہ ہوا اور کیابلن پر ہوا جس طرح خالد جمیل سا بتا رہے تھے کتنے میں دیکھتا ہوں حاجی صاحب آن کو وہ ما شا اللہ چلے بھی کارتے ہیں وہ نمازی بھی پانچ وقت کے ہیں تاجد گزار بھی ہیں لیکن وہ بچیوں کا جو ہے وہ بیلوں کا حصہ اس کی طرح توجہ نہیں ہے یہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے یہ لوگ بھی اس چیز کو لائک نہیں کرتے کہ ان کی بہو بیٹیاں یا بیویاں ان کی پولیٹکس میں آئیں جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں بے خاص قبائل ہیں اور جس جوہ سے ان کا تعلق ہے وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ایونکہ اتنے زیادہ بارڈ مائنڈی لوگ بھی نہیں سمجھتے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ آگے آئیں اگر ہم بات کریں کہ میڈیا کے رول کی اگر ہم بات کریں کہ میڈیا کا بدقسمتی سے وہ رول ہمیں نظر نہیں آتا میں نے اکثر اس پر کولم بھی لکھے ہیں کہ میڈیا اس چیز کو بنا کے تیش کرتے جس میں ریٹنگ آتی ہے آپ کو پتہ پھر ریٹنگ کہ ان کو کیا فائدہ ملتے ہیں ریٹنگ کے چکر میں وہ ان ایشوز کو نگلیکٹ کر دیتا ہے جن پر ہمیشہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن پر ہمیشہ بات نہیں جانی چاہیے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اگر آپ ہفتے میں اگر آپ بارہ پروگرام کرتے ہیں صرف ایک پروگرام بیٹھ لی ایک سوشل ایشوز پر رکھ رہے ہیں جس میں خواتین کو جس میں بچوں کو اویرنیس کی ضرورت ہو آج کل ہمارے بچوں آپ بار 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 بات کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ جن کی زیادتی کا جو واقعات ہو رہے ہیں ایونکہ ماں کے ساتھ بچہ کھڑا ہے شاپنگ بر کر رہی ہے ماں اور اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کا بچہ کو نحرام سے ساتھ میں سے اس کا اٹھا کے لیے جاتے ہیں جس حد تک خطرناک وارداتی ہونی شروع ہو گیا یہ بھی کراچی کے اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ لیے تو جاتے ہیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ بچے کے ساتھ سکول سے لے کے رشتے داروں تک خالو مامے تک کوئی بٹھایا کیسے جاتے ہیں اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے اس ٹیز میں اویرنیس دینی کی ضرورت ہے ہمارے ہاں اصل میں آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹریٹ چینل تو ہے یہ میرا خواہ لے کر سکتا ہے پائیوٹ چینل سے اس چیز کو تھوڑا سا ہوایٹ کرتے اگر ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو مولانا صاحب ہیں جو علماء اکرام ہیں وہ اٹھے آ جاتے ہیں موشنمنٹ بے ہی آئی بے غودگی دکھائی جاری ہے کھلے عام بات کی جاری ہے بات قسمتی سے میں یہ کہتی ہوں گے مذریفوں میں جو کچھ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جتے بریف کے کیسے سامنے آتے ہیں میں زیادہ تر ہمیں ان کے پیچھے یہ مولوی حضرات ہی دیکھنے کو ملے یہ نہیں کہ میں ان کے خلاف ہوں لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہم بیسے اس کی تشیر بھی زیادہ کرتے ہیں تشیر بھی زیادہ کرتے ہیں ویسے تو یہ بڑی کھلے عام باتیں ہو جاتی ہیں سمجھایا بھی جاتا ہے بڑے یہ دین کے درس دے رہے ہوتے ہیں لیکن جن چیزوں سے ہمیں اپنے بچوں کو اپنی بچوں کو بچانا چاہیے ان پر بات کرنا کسی بھی ٹیلی چینل میں مہیوب چون سمجھا جاتا ہے اس پر چون پرگرام صحیح سے ہر چیز کے لیے جا سکتی ہے اور ظانمائی کے لیے بچانے کے لیے کسی کو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹیچ کرتے ہیں اور اب بلکل بھی برا نہیں لگتا ہے اور یہ سسائیٹی میں چیز کے اپنے اس کی ضرورت ہے اپنی کپائٹ شیری کی بات کی ہم نے اس حادگی اپنانی چاہیے بچہ ہے وہ پانی کا استعمال ہو پانی بلکل خالد بھائی نے بلکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ریڈی ہم لوگوں میں یہ چیز کی کمپینٹ چلا رہے ہیں کہ پانی بچھاؤ ملک میں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ دیکھیں ایک گاری دھونے کے لیے ہم آدھا گھنٹا اپنے پانی کے موٹر سے وہ چلتی رہتی ہے اور گاری دھونے کے لیے گاری دھو رہا ہے اور موٹر سے وہ چل رہی ہے خواتین میں یہ میسے کی دینا چاہتے ہیں سکرین کے ذریعے سے پاشن مشین لگاتی ہیں گھنٹا گھنٹا ان کی موٹر سے چلتی رہتی ہے پانی نل سے بہتا رہتا ہے بچے واشٹرو میں جاتے ہیں ان کو ایک چیز کی اویرنس کی ضرورت ہے کہ بیٹا اگر آپ نے ایک بارٹیک تب بھر لیا تیپ کو بند کرتے ہیں اس طرح کی اویرنس کی پروگرام وہ بھی ٹی وی پر چلتے ہیں تاکہ بچوں کو پتا چلیں بچے جو ہوتے زیشوں سے زیادہ سیکھیں جب بچے کو پتا چلے گا کہ تب ہر گیا ہے تیپ کو بند کرنا ہے تو بچے یہ دوسروں کو بھی بتائیں یقین ہے اور یہ شروع سے بتانا پڑے گا خارج میل صاحب چھوئی صاحب ایک ہم پروگرام میں یہی باتیں کر رہے تھے تو یہ بات ہوئی کہ اگر کوئی موترز ہوتا ہے اعتراض کرتا ہے کہ یہ باتیں نہیں انسان کی پیدائش کے پورے پروسس کو قرآن میں ڈیفائن کر دیا جب ہم بچوں کو ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں تو بارہ چودہ برس کی عمر میں بچہ اس کوئیسٹن کو لے کر کروسٹی کے ساتھ پوچھتا ہے اگر ہم جسمانی تبدیلیوں کے حوالے سے اپنے بچوں کو آویر کرتے ہیں تو وہ کسیلی کی شردندگی اور کسیلی کی ایک عجیب و غریب احساس سے بچ سکتے ہیں اگزیکٹنی بلکہ اس پر کسی وقت میں اپنی کتاب میں پرشش کروں گا کچھ لکھوں کیسے بتایا جا سکتا یہ میں نے انسان کیا ہے جو ایون کے پیرنٹس ہیں باپ اپنی بیٹا جب اس کا جوان ہو رہا ہوتا ہے تیرہ سورہ سال کا وہ بات کرنے میں جی سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بتا سکتا کہ فیسیکل چینجز کیا ہے اسی طرح ایک ماہ اپنی بیٹی سے وہ چیز سکس نہیں کر رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹی اس کی کبھی اپنی ایکولیک سے پوچھتی ہے کبھی اپنی ٹیٹر سے جاننے کی کوشش کرتی ہے اور اسی طرح خرابیاں پیدا ہوتے ہیں باہر بیٹی کو آپس سے بہت سلوز ہونا چاہی ہے چتنے بھی طبقات ہیں جو جو بھی ہے قبلہ ہے حضرت ہے عام بندہ ہے خاص بندہ ہے امیر ہے غریب ہے اس ساری چیزیں سانجی ہیں اس پہ میڈیا پھر میں ادھر یہ ہوں گا کہ میڈیا جہاں اچھائی کی تربیج کرے گا وہاں ایسے ایشیوز وہ تو بیان کرنے چاہیے ہیں لیکن دو چیزیں ایسے بڑی ضروری یہ بات کرنے والی ہے ایک جو یہ آگائی کی بات ہو رہی ہے اور اس میں میڈیا کی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ تین لیول کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہیں پہلی ذمہ داری ہے گھر کے اوپر والدین کے اوپر اب گھر والوں کو بھی تو ذمہ داری کا احساس دلانے کی لیکن مجھے اس چیز کو اس کمال کرنا ہے ایک ذمہ داری ہے ریاست کی ریاست نے اپنی مملکت کے اندر تعلیم کا بندبستو کیا ہوا ہے خواہ وہ تین طبقات میں ہے دو طبقات میں ہے لیکن تربیت زیرو ہے ریاست کو یہ ذمہ داری ایڈاپٹ کرنی ہوگی یہ منڈیٹری طور کی اوپر خود بھی اور اپنے تمام شہریوں کی اوپر یہ قانونن لازمی قرار دینا ہوگا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت اور آپ کا نساب بھی تعلیم کے ساتھ تربیت پر مبنی ہونا چاہیے جب یہ ہو جائے گا تو پھر دوسری ذمہ داری ہوئے گی کہ بچہ جو ہے وہ صبح آٹھ بجے سے لے کے ایک بجے تک سکول میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بجے سے لے کے اگلے دن صبح آٹھ بجے تک وہ گھر میں ہوگا اپنے والدین کے پاس ہوگا تو زیادہ دوری ذمہ داری پھر والدین پر آجائے گی والدین تو سکول میں ہی دینی ہے تربیت والدین میں ہے یہ جو ایلیمنٹ ہوگا کہ جہاں سکول میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوگی ریاست نے اپنے نساب کو ایڈجیسٹ کرنا ہے پھر اس بالمبالک میں جو میرے مطالعہ میں اور ریسرچ میں کہ وہاں پہ وہ کچھ ابتدائی سال تو پڑھاتے ہی کچھ نہیں ہے پہلے تین سال بچوں کو صرف یہ کہ آپ نے چھلنا کیسے ہے ہاتھ سے کیسے دونے ہیں گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے شاپنگ کے لیے جانا ہے تو کیا کرنا ہے لائن بس ٹینڈ کی اوپر ریلوے سٹیشن پہ ائرپورٹ کے اوپر بس ٹینڈ میں چرچ میں کیسے آپ نے جانا ہے کہ وہ ساری تربیت کر رہے ہیں ہمیں اس طرف آنا ہوگا نمبر ایک نمبر ٹو پھر والدین کو اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرنا ہوگا سارا معاملہ سکول یا ٹیچر پہ مت چھوڑیں اور پھر تیسری بات کہ میڈیا کو بھی میڈیا کو بھی دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر سو سے زیادہ تینی چینل ہیں اور اخبارات تین ہزار سے زیادہ ہیں تمام کے تمام سیاست جرائم اور کھیل تمام کے تمام اور ہر آرکھ کے پیچھے کھیل پر بھی بہت کم ہے اور ثقافت کسی آتا ٹھیک ہے کھیل اور ثقافت کسی آتا جرائم اور سیاست بھرمار ہیں ان کو خواتین کی اوپر بچوں کے لیے دنیا بھر کے اندر الگ سے میکزین ہوتے ہیں ٹی وی شوز ہوتے ہیں پورے چینل ہوتے ہیں پورا کا پورا چینل بچوں کے لیے ہیں ہمارے گام میں تعلیم و تربیت دیکھیں جو کارٹون چینل ہیں بچوں کے دنیا دیکھیں جو کارٹون چینل ہیں ہم ان کو لڑائی جھگڑے انٹرٹینمنٹ میں دیکھ رہتے ہیں لیکن وہ کیونکہ ہے انگلیش میں اچھا سیکھیں گا کیا مارنا ہی لیکن اس میں آخر میں یہ سلا ہوتی ہے جب آپ گلستان سعادی جب آپ گلستان سعادی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس میں جتنی کہانیاں ہیں وہ سب کے سب سبق آموز ہیں حقایات ساری ساری کے سارے حقایات کے ذریعے آپ زندگی کے اس دارہ رمول سے واقع ہو لیکن علمیہ یہ ہے چوئے صاحب کہ کوئی سبق آموز پڑھنے کی وجہاں میں سبق سکھا کے چھولوں گا وہ جو مزاج ہے وہ جو مزاج ہے وزیراعلا جو بھی پنجاب کے ہیں ایسے علاقے سے اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بعض نامور صاحب ہیں وہ کوئی قبول نہیں ہو رہے کہ اس طرح سے مسلم دو شاید نہیں ہے یہ کوئی معاملہ ہے لیکن ان کا کل کا جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ ایمبلنس کا راستہ ہے ایسی کوئی چیز ہے یہ میں وزیراعلا نے کہہ دیا تو اس لیے نہیں کوئی بھی کہے گا جب جب کسی میں ایسی چیز کی ہم نے بات کیا ان کی لینے لگ ہوتی ہے درسرا سکول ہمارے ادھو پر تشدد کے حوالے سے میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ نہیں ہوگا برداشت نہیں ہوگا مجھے یاد ہے کہ ان ہاتھوں پر ہم نے بیمار کھائی ہوئی لیکن وہ زمانہ اور تھا اولاد گیا اب دنیا وہاں سے نکل آئی ہے اس زمانے میں سبق یاد نہ کرنے پر مارا جاتا تھا اب سبق یاد کرانے بندہ نہیں مارتے تھے بندہ نہیں مارتے تھے اب بندہ مارتے ہیں اب بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ سائنسی ہیں وہ جدید ہیں ان میں ٹکنالوجی ہے آپ دو سال کے بچے کو موبائل دے دیں وہ ایک دو چار گھنٹے میں اس کی کوئی نپنی ایپ کھول کے شروع ہو جائے گا کبت کم وہ جو اس میں کھیل کھال ہے وہ نکال لے گا یا اب میں یہ کئی تصویریں نکال لے گا کچھ نہ کچھ وہ ضرور کر لے گا جب ہم بچوں کو سکھائیں گے ہی نہیں اور ہم سکھائیں گے کیوں نہیں اس لیے کہ ہم خود نہیں سیکھے ہوئے ہمیں تربیت کا طریقہ ہی نہیں آتا ہمیں تعلیم کا طریقہ ہی نہیں آتا ہمارے استاذوں کو کوئی ریفریشر کورس کروایا ہی نہیں جاتا جو میٹرک کر لیتا ہے اس کو کسی جگہ پہ نوکری لگا دی جاتی ہے پیٹی کر لیں بی ایڈ کر لیں میٹ کر لیں بیٹی کر لیں بی ایڈ کر لیں وہاں لگا دیا جاتا ہے تیچر کی ریسپیکٹ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ تیچر تیچر نہیں ہے وہ استاذ جو استاذ ہوتے تھے وہ ٹویشن نہیں پڑھاتے تھے وہ روٹ سکول کی طرح لوگوں کے بچوں سے اتنی فیسے نہیں لیتے تھے کہ ماں باپ مظاہرے کرتے لیں اب آپ ذرا دیکھیں کہ غورنمنٹ اور ہائی کورٹس کو اب بیچ میں آنا پڑا کہ آپ فیسوں کا لحاظ کریں بنیادی طور پر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اگر کیٹی کے میں سکولوں کا ٹرینڈ تبیر ہو چکتا ہے تو باقی پر آکستان میں کیوں نہیں ہو چکتا اسلام آباد میں ایسے کئی سکول ہیں جن کو چار چار پانچ پانچ ایکڑ دین دے رکھی ہوئی ہے اور وہ دوڑ پے کے حساب سے سالانہ اس کی وہ دیتے ہیں لیس دیتے ہیں اگر سرکار دے سکول برانا ہو تو سرکار کہتی ہے کہ پیسے جمع کریں سیدھیے کہتی ہے پیسے جمع کریں مجھے اتفاق ہوئے ایک سکول کی سنکشن لینے کا پرامیسٹر سے سارے سات کروڑ پہ الگ جمع کروا ہے سیدھیے کو کہ سکول جو ہے وہ بن جائے لیکن لیس چائے کے لیے دی جاتی ہے یہ لیس بھی اس حکومت کو چاہیے کہ یہ ختم کرے یہ کاروبار ہے تعلیم کو کاروبار نہیں ہونا چاہیے تعلیم کو علم کے لیے استعمال کریں اس ڈگری کو کم اتدائی طور پر باقی تو پوری دنیا میں مہنگے بھی انسٹوٹیشنز موجود ہیں تو آپ پہلی جماعت کے دوسری جماعت کے پانچویں جماعت کے پچھوں کو آپ تعلیم بیچنے ہیں آپ ان کی تربیت نہیں کریں تعلیم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ والدین جن کی تنخواہ دست ہزار یا پندہ ہزار یا بھی وہ کیا کریں اب سے اگر آپ معاشرین 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 ہموالی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے تعلیم کے معاملے کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور باپ دنیا کا کوئی جنم کر سکتا اپنی اولاد کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے زشتوت کی طرف جائے گا آپ بھی ہمیں ایک نہیں کر سکتے نساب پڑھا لیں اس میں میں ایک جی دیڈ کرنا چاہوں کہ یہاں پہ حکومت اپنے سو دنوں کی پیارٹیز کا تیین کر رہی ہے نا میں سمعتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی کمپین آنی چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے یا اپنی قوم مستقبل اچھا بنانا چاہتے ہیں کہنا آپ خدا کے لیے اچھے اساتذہ پہلے پیدا کریں آپ اچھے اساتذہ بنا لیں پھر ان کو بھرپور عزت دیں اور سب سے عالی مقام دیں ان کو اس کے بعد پھر آپ ان پہ ذمہ داری ڈالیں کہ اب آپ نے ہماری اگلی جو قوم بنانی ہے جنریشن بنانی ہے اس کو بندہ سیار کریں پیمرا رولز کے تحت پبلک میسیج کمپلسری ہے نیس لکھے دیا ہوا ہے جی ایگریمنٹ کا حصہ ہے پیمرا رولز کے تحت 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 ہم وہ آپ تحت کہ اگر آپ کمرچل چلائیں گے کمرچل آپ ضرورت سے زیادہ چلاتے ہیں آپ کو سیکنڈز کے حساب سے چلانا ہوتا ہے آپ بینٹ کے حساب سے چلاتے ہیں اور وہ آپ پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں اسی طرح تعلیم جو ہے اس کے لیے پیمرہ اپنے رولز کو امن کرے حکومت اس پر توجہ دے اور اس کے لیے تعلیم کا معاملات تائے کیا جائے اور اس کو اسی طرح ترجیل دی جائے جس طرح باقی چیزوں کو ترجیل دی جا رہی ہے خان صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور غریب کا بچے ایک ہی سکول میں پڑے بات وہ ہی ہے جو خاند صاحب نے بھی کی ہے کہ جب تک نصاب ہمارا ایک نہیں ہوتا اگر ہم کوئی ایسی مثال قیام نہیں کرتے ہمارے یہ پولیٹیشن سے ان کے بچے اور گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑے اس کے لیے سب سے پہلے ان کو یہ کرنا ہوگا تو گورنمنٹ کے سکول ہے ان کو اپگریٹ کریں ان کا سٹیٹس وہ لیکھ ہیں جو ایک پائیویٹ سکول ہے جو ہماری سوری جسے سے ہمارے بیکن ہاؤس ہے سیٹی سکول سوری ہم بہت سارے جو پیسے لے جو پیسے لے جو پیسے لے جو ملگا استاذ بھی رکھ لیں جس سے پیلے بات ہوئی آرے جانتا ہوں کہ پاکستان کا ملے خدانہ سرکاری سکول میں پڑا سرکاری یونیورسٹی میں پڑا اور اس کے بعد وہ امریکہ گیا پڑھنے کے لیے اپنی قابلیت کی بنیاد تھا اگر وہ سرکاری سکول میں پڑھ کے پاکستان کا وزیر خدانہ بن سکتا ہے اگر سرکاری سکولوں کے پڑھے ہوئے وزیر آزم کے عوضے تک جا سکتے ہیں اگر سرکاری سکولوں کے پڑھے ہوئے گوانر کے عوضے تک جا سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ سرکاری سکولوں میں کوئی خامی نہیں تھی خامی پیدا کر دی گئی ہے اس خامی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر تعلیم نیشنلائز نہ ہوتی پاکستان میں تعلیم ادارے تو یہ خرابی نہ ہوتی اور اب جو مشروع ہے تعلیم ادارے ان کو بند کرنا چاہیے سرکاری سکولوں کو براوجہ طریقوں پر چلنا چاہیے آپ کا گھرے میں سمسکتا ہے اگر پہنچ جائے گا تو اور پھر ان کا جو ایک پیکج ہے وہ ایک اچھا پیکج ہے جس طرح سے پائیوٹ سکول کے ٹیسرز کو ملتا ہے دنیا میں ایتا ہے پولس ٹیچرز ان کی ترخائیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ ادھر ادھر دیکھیں ہی نہ جو تمہارے میں ڈاکٹر طاور ایمان صاحب بھیرہ تو اس نے ایک بہت سلام ٹیچر ڈے بنانا شروع کیا گیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اچھے اساتذہ پیدا کریں نیاری اساتذہ ان کو تمام آپ فیننشل بینیفیٹ دیں ان کو رسپیٹ دیں مارشل کے اندر ان کو عالی مقام دیں اور ان کو بدقسمتی کے ساتھ دیکھیں جس ملک کے اندر اساتذہ بھی سڑکوں پر رہوں ڈھنڈے کھا رہے ہوں پروٹیسٹ کر رہے ہوں سیلوریز نہ مل رہی ہوں وہاں پھر قوم کا حال بھی ہوئی ہی ہوگا اس لیے آپ ان کو پریورٹیز کے اندر رکھیں تو آپ اگر آپ نے دس سال دیس سال تیس سال بعد اپنی قوم کا کوئی قبلہ یا کوئی سم تیین کرنی ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے صرف اگلے الیکشن تک تیاری کرنی ہے تو پھر وہی کریں جو آپ کر رہے ہیں اسپاک احمد صاحب اسپاک احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں سرکی میں پڑھاتا تھا اور ایک دن میرا چالان ہو گیا میں اس تاریخ پر میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں ہو سکا اور جب میں پیش ہوا اس نے مجھ سے پوچھا تحقیل کیوں ہوگی تو میں نے کہا کہ کلافت تھی تو اس وجہ سے میں اس دن نہیں آ سکا تو اس نے کہا آپ کا کیا پیشہ ہے تو کہا میں استاد ہوں نہ صرف اس نے جربانہ ختم کیا بلکہ اٹھ کے ان کو یہ کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ استاد کو یہاں پیش ہوں یا پیانا پڑا ہے مطین دفعہ کرتی استاد کی عزت ہے استاد کی عزت تو باپ کے برابر ہے یقین ہے اگر آپ استاد کی عزت نہیں کر سکتے تو آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکتے بس اب چند منٹی ہیں وان وان لائنر چاہوں گا یہ بتائیے گا آپ کی یہ ساری چیزیں یقیناً ذمہ داری ہے حکومت کی میڈیا کی لیکن جو عام بندہ ایمبولنس کو دیکھتے بھی اندر ہی گسے چلے جاتا ہے جہاں سگنلز ہیں